حضرت سیدنا فقیح اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقادر ضرورت کھائے گا نمبر تین خوف خدا کی علامتیں جو آٹھ چیزوں میں ظاہر ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں نمبر تین اس کی آنکھ میں یعنی جس کے اندر خوف خدا ہے اس کی آنکھ میں وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا کون بچائے گا خوف خدا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لئے دیکھے گا نمبر چار اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی اللہ تعالی کی فرما برداری میں استعمال کرے گا نمبر پان اس کے خدموں میں خوف خدا اس طرح ظاہر ہوگا کہ وہ انہیں اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کے لئے ہی اٹھائے گا نمبر چھ اس کے دل میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض کینا اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے نمبر سات اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح کہ وہ فقط اللہ کی رضا کے لئے عبادت کرے ریاہ و نفاق سے خائف یعنی خوف زدہ رہے نمبر آٹ اس کی سماعت میں یعنی سننے میں اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنیں